بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام مولوی تمیز و دین کون تھے ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ سپیکر نیشنل اسمبلی پہلے تھے اور اس وقت پہلے پہلے ان کو صدر کا عوضہ دیا جاتا تھا پہلے وہ نائب صدر تھے پھر ان کو قیدیعظم کی وفاد کے بعد انیس سو اٹالیس میں بقیدہ صدر کو بنایا گیا جسے قومی اسمبلی کا سپیکر بھی کہا سکتے ہیں انیس سو چومن میں ان کی اسمبلی کو جب توڑا گیا اور چند ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا ایک برکہ پہن کر یہ عدالت گئے اور عدالت نے ان کی حق میں فیصلہ دیا مگر پہلا نظریہ ضرورت بھی ان کی حکومت کے خلاف ہی آیا اور یہ احوال ان کا کہ یہ کہاں پر پیدا ہوئے کہاں پر ایڈوکیشن اصل کرتے رہے کس جگہ انہوں نے وقالت شروع کی اور کہاں سے انہوں نے سیاست میں حصہ لیتے ہوئے کس پارٹی سے اور پھر کب ممبر صبائی اسمبلی یا ممبر دوسرے بڑھیں وہ تمام آج کے اس بی لوگ میں ان کا ذکر ہے اگر آپ کو بی لوگ اچھا لگے تو محترم ناظرین اکرام اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی آرہ کا اظہار کسی بھی صورت میں ضرور کیجئے گا جو میرے لیے آپ کی فیڈبیک ہوگی اور میرے لیے ہر لرننگ پوائنٹ بھی ہوگا آئیے چلتے ہیں مولوی تمیزو دین کی جانب مولوی تمیزو دین جنوری اٹھارہ سو نواسی ایٹین ایٹین نائن فرید پرزلہ مجودہ پنگلہ دیش مشرقی پاکستان اس سے پہلے آل انگیا کہلیں اس میں پیدا ہوئے مشرقی بنگال کہلیں اس کو وہاں پر یہ پیدا ہوئے ارلی ایڈوکیشن مقامی ہائی سکول فرید پر میں ہی انہوں نے حاصل کی فرید پر مشرقی بنگال مجودہ پنگلہ دیش جیسے میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد پریزیڈنسی کالج کلکتہ سے انہوں نے بی اے کیا ایم اے کا امتحان انیس سو تیرہ میں باز کیا اور قانون کی ڈگری انہوں نے انیس سو چودہ میں حاصل کی ایم اے کا امتحان اور پھر اس کے بعد قانون کی ڈگری لینے کے بعد فرید پر میں بقالت شروع کی انیس سو پندرہ میں آل انڈیا مسلم لیگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد پھر انیس سو چھبیس میں بنگال کانسل کے رکن منتخب ہوئے انیس سو سنتیس میں بنگال اسملی کے مسلم لیگ کی امیدوار کی حصیت سے یہ منتخب ہوئے انیس سو اٹیس میں بنگال کے وزیر صحت مقرر ہوئے انیس سو تنتالیس نائنٹین فورٹی تری میں وزیر تعلیم بنے اس وقت جو وزیرعالہ تھے بنگال کے وہ نظام اور دین صاحب تھے وہ کہلیں کہ گورنر جنرل بھی رہے وزیرعالہ وزیرعالہ بھی پاکستان بھی رہے وہ اس وقت وزیرعالہ تھے اس کے بعد پھر انیس سو سنتالیس میں آزادی ملی پاکستان بنا اور پاکستان میں ان کے پاس پھر یہ نائب صدر تھے قومی اسملی کے قیدی آزم کی وفات کے بعد ان کو ان کا صدر بنا دیا گیا جو کہلیں کہ سپیکر کے برابر یہ عوضہ ہوتا ہے انیس سو چھپن میں جب قوانین میں ترمیم کی گئی گورنر جنرل کا عوضہ ختم کر کے صدر پاکستان جب بنایا گیا تب اس میں پھر ان کو سپیکر یہ بنا تھا اس وقت عوضہ تو جیسے چیف جسٹس فیڈرل کورٹ کا اور فیڈرل کورٹ کو پھر سمرین کورٹ میں کنورٹ کر دیا گیا تھا اس طرح وہ بھی آج کے اسی اسی اگلے بھی لوگ میں شامل ہوں گے یعنی کہ جسٹس محمد منیر کے حوالے سے مرکب بات ہو رہی ہے ان کے حوالے سے تو انیس سو اٹالیس میں قیدی آزم کی وفات کے بعد دستور سازم لی کے یہ سپیکر بنے یہ صدر کہہ لیں اس کے بعد پھر انیس سو اٹھاون تک یہ مشرقی پاکستان کے صدر بھی رہے مسلم لی کے پھر سال انیس سو باسٹھ آیا تو اس میں گیارہ جون انیس سو باسٹھ سے لے گئے انیس اگست انیس سو تریسٹھ تک یعنی کہ اپنی بعد تک یہ سپیکر قومی اسمبلی رہے محترم محترم ناظرین اکرام ان کے اباؤ اجداد افغانستان سے حجد کر کے مشرقی بنگال میں آ کر بسے اور پھر وہاں پر ان کو جو ان کی زمینوں کی الارٹمنٹ تھی وہ ملے اور یہ انگریز سرکار کے منظور نظر لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا ان کو وہاں پر جو جگیریں تھی وہ الارٹ کی گئیں اور محترم ناظرین اکرام انیس سو چوہن یعنی کہ نائنٹین فیفٹی پور کا جو سال ہے اس میں گورنر جنرل غلام محمد نے نیشنل اسمبلی جو تھی اس کو توڑ دیا تو یہ پہنچے عدالت سندھ ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ نے جو تھی اسمبلی بحال کر دی حکومت اس کے اخلاف سپریم کورٹ میں چلے گی یعنی کہ غلام محمد صاحب جو گورنر جنرل تھے اور اس وقت جسٹس فیڈرل کورٹ تھا اس وقت فیڈرل کورٹ کے جو سربراہ تھے وہ جسٹس محمد منیر صاحب تھے اور جسٹس محمد منیر نے نظریہ ضرورت قومت دے نظر رکھتے ہوئے غلام محمد کے فیصلے کو برقرار رکھا اور اس کو جائز قرار دیا نظریہ ضرورت یہ پہلا نظریہ ضرورت تھا جو پاکستان کی تاریخ میں آیا اور اسی طرح انہوں نے مرزا غلام محمد صاحب نے یہ کہا گورنر جنرل نے کہ یہ ملک اس وقت نازق دور میں گزر رہا ہے نازق ترین دور میں سے گزر رہا ہے لہٰذا یہ ساملیاں توڑنا ضروری تھا اور میں کیونکہ اس وقت ابھی تک جو ہے نمیندے کے طور پر کام کر رہا ہوں برطانوی سرکار کا اور جو ملکہ ہے وہ ابھی تک سربراہ ہے تیس طرح کی باتیں کی گئیں برقرار اس کے بعد انیس اغسط انیس سو تریسٹھ کو تہتر سال کی عمر میں مولوی تمیسو دین صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور ان کی ایک بیٹی ہے اس کا نام ہے رضیہ خان تو انشاءاللہ اگر آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوتا اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے خود حافظ